اسلام علیکم میں ہوں وہاں فوڈ سیکرٹ کے کچن سے آج ہم بنائیں گے رسمالائی کیک جس کے لئے ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے اسے چھان لیا ہے ون فورتھ کپ ہم نے کوکنگ وائل لیا ہے ہاف کپ دہی ون فورتھ کپ ملائی ون ٹی سپون وینی گلائسنس ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف کپ آئسنگ شوگر ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر akat کپ بنانا سٹاٹ کرتے ہیں ہمیں ایک باؤل لیں گے سب سے پہلے ہمیں ڈالیں گے عائسنگ شوگر کوکیں گوئیر تقریبا ایک منٹ میں اچھے طریقے سے بیپ کرلیں ایک منٹ ہم نے انہیں بیٹ کر لیا ہے ابھی ہم اس میں اٹ کریں گے دہی اسے بھی مکس کر لیں گے دہی کو ہم نے مکس کر لیا ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے میدہ بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا انہیں بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے میدہ کو ہم نے مکس کر لیا ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ملائی اسے بھی مکس کر لیں گے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ملائی ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم ایک شیشے کا باول لیں گے اگر آپ کے پاس شیشے کا نہیں باول تو آپ کسی بھی برطن میں بنا سکتے ہیں سلور کے برطن میں بنا سکتے ہیں سٹیل کے بھی بنا سکتے ہیں اور کیک پین میں بنا سکتے ہیں میں بناوں گی شیشے کے پین میں اور اس میں ابھی ہم تھوڑا سا ککی گوائل ڈالیں گے اسے ہم گریز کر لیں گے ابھی اپنا بیٹر ہم اس میں ڈال لیں گے سارا بیٹر ہم نے سارا نکال لیا ہے ابھی ہم اسے ہلکا ٹیپ کریں گے اور ابھی بیک ہونے کے لیے رکھیں گے اسے ہم نے ایک کڑائی لیا ہے اور اس کے اندر تقریبا ہم نے ٹیڑ گلاس پانی ڈال لیا ہے اور ابھی ہم اس کے اندر یہ جالی کا سٹرینڈ رکھیں گے اور پانی کو بائل آنے دیں گے پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر کیک کو بیک ہونے کے لیے رکھیں گے فلیم کو ہم نے میڈیم ٹو نو رکھنا ہے اور ہم اسے تقریبا ٹھرٹی فائیو ٹو فورٹی منٹ کے لیے بیک کریں گے ابھی ہم تیار کریں گے کیک کی روبریجز کے لیے ایک لیٹر دود چاہیے ہوگا ون فورٹھ کپ کنڈینس ملک ون کپ ڈرائی ملک چار سے پانچ ادر سبز لائچی لے جن کو ہم نے کوٹ لیا ہے تو چلیے بنانا سٹرارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ان کے پاس کنڈینس ملک نہیں ہے تو آپ اس میں آئسنگ شوگر استعمال کر سکتے ہیں آئسنگ شوگر آم نارمل جو ہمارے پاس چینی ہوتی ہے اس کو پیس لیں اور اس کو چھانگ لیں ڈرائی ملک بھی اپشنل ہے اس کی جگہ پہ آپ دودھ زیادہ لے لیں اور دودھ کو پھر ہمیں زیادہ دیر تک پکانا پڑے گا تقریباً ایک لیٹر دودھ ہے تو ہم نے اس کو ہاف لیٹر تک پکانا ہے فلیم کو ہم نے آن کر لیا ہے ابھی ہم ایک برطن لیں گے ابھی اس میں دودھ شامل کریں گے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ڈرائی ملک اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے اور چمچ کو ہم نے لگاتا چلاتی رہنا ہے چمچ کو نہیں چھوڑیں گے ابھی اس میں سبزی لائچیر ڈال دیں گے ساتھ ہی اس کے ہم ڈالیں گے کنڈینسی لک ابھی ہم نے دودھ کو اتنا پکانا ہے جنہی دیر تک کہ یہ ٹھیک ہو جائے اسے چیک کرتے ہیں ملائی کیک ہمارا ہلکا ٹھنڈا ہو چکا ہے اور ملائی کیک ہمارا ہلکا ٹھنڈا ہو چکا ہے اور ربلی بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے ابھی ہم اس کے اندر فوق کی مدد سے ہلکہ ہلکہ لائیں گے اور اس کے اوپر ربلی ڈال لیں گے رسمالائی کیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم اس کی گارنشن کریں گے تھوڑے سے اس کے اوپر سپرنکل کریں گے بادام اور تھوڑے سے پیسرے رسمالائی کیک کو بھی ہم کٹ کریں گے رسمالائی کیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کے فائنل لکاتوں کے سامنے ہیں آپ بھی اسے ضرور بنائیں ٹرائے کریں اور ہمیں کمکس باکس میں بتائیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی